تو ہیلو فرنڈز کیسے ہو سب لوگ امید کرتے ہیں بہت اچھے ہو تو گائز آج کے ایک بہترین کیو این اے کی ویڈیو پر آپ لوگ کو دل سے سواگت کرتا ہوں تو گائز میں نے آپ لوگ کو بولا تھا انسٹرگرام پر اسٹوری کے تھو آپ کو اگر کوئی کوئیشن ہے تو وہاں پر پوچھ سکتے ہو میں ویڈیو کے تھو آپ لوگ کو اس کا جواب دے دوں گا آج جو پاس کوئیشن کا جواب میں دوں گا اس کوئیشن میں سے پاس سے کوئی بھی کوئیشن اگر میں نے پہلے اپنی ویڈیو کی ویڈیو سپنسر کر رکھا ہے تو اس کے لئے دل سے سوری کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے میں نے کون سے ویڈیو پر کس کوئیشن کا جواب دیا تھا باقی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ نہ آئے آپ لنک ڈسکرپشن پر میں لنک دے رکھوں گا میرے سارے ویڈیوز کے آپ ایک ایک کر کے سارے ویڈیوز دیکھنا اس کے بعد یہ ویڈیوز دیکھنا تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ بندہ کیا بتا رہا ہے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتا ہے بینہ کسی طریقہ تو آج کا فرسٹ کوئشن پوچھا ہے تائسین کبیری نے کہ ہم سلپنگ سٹرچ سے لیکس سے کیوں گروہ نہیں کر سکتے تو بھائی دیکھو ہم سلپنگ سٹرچ سے لیکس سے گروہ کر سکتے تب جب ہماری گروہ پلیٹ اوپن ہوگا جب ہماری گروہ پلیٹ کلوز ہو جاتے تب کوئی بھی سٹرچنگ سماری بون کا گروہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کی گروہ پلیٹ اوپن ہوتا تو آپ کی ہائٹ اوگر 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 اینکریز ہوتی لیکس پہ بھی ہوتی سپائن پہ بھی ہوتی ٹھیک ہے اگر آپ کی گروہ پلیٹ ابھی کلوز ہے تو آپ کیکیں یا پھر مائکرو فریکچر روٹین فالو کر سکتے جو کی سکائی کے شین بون بیریفائید شین بون روٹین ہے ٹھیک ہے بھائی مائکرو فریکچر روٹین کے ساتھ سلپنگ سٹرچ فالو کر سکتے دیکھو بھائی کر تو سکتے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے آپ بسکلی کر نہیں پاؤ گے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ مشکل آپ پہلے مائکرو فریکچر روٹین کرو گے مائکرو فریکچر کر کے آوگے اس کے بعد مائکرو فریکچر کو سٹرچ کریں گے دن آپ سلپ کرنے جب آپ سونے جائیں گے تو آپ اتنا سٹرنگ پہ نہیں ہوں گے کہ آپ پورا بوڈی کو سٹرچ کر کے یعنی کہ سلپنگ سٹرچ کر کے پورا نائٹ سوئے بسکلی یہ ریکومنڈیٹ نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر پائیں گے تو آپ کی لئے یہ روٹین ہے آپ دونوں فالو کر سکتے ہیں اند دیکھو سلپنگ سٹرچ جیسا تیسا اگر سپائن سٹرچ ہوگا تو ہی ہائیٹ بڑے گا بٹ دیکھو مائکرو فریکچر پہ ایسا نہیں ہے آپ کو پروپر مائکرو فریکچر کرنا پڑے گا اس کے بعد پروپر طریقے سے اس کو سٹرچ کرنا پڑے گا دین اس کو پروپر طریقے سے ہیل کرنا پڑے گا تب بھی جا کے آپ گروہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو نہیں تو آپ کوئی بھی گروہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ان سارے سٹیپ سے اگر کوئی بھی سٹیپ میں اس کرتے ہو تو آپ کی ہائیٹ بڑھنا مشکل ہے ٹھیک ہے آج کا تین نمبر کوئیسٹن پوچھا ہے تھا گیج بھائی نے کہ بھائی ہائیٹ کے علاوہ کیسے ہم ہماری گروہ ہرمن کو انکریز کر سکتے ہیں ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سپرنٹ کے علاوہ کیسے گھر بیٹے ہم ہماری گروہ ہرمن کو انکریز کر سکتے ہیں گر بیٹے گروہ ہرمن انکریز کرنا چاہتے ہو تو گھر بیٹے کوئی بھی انٹینس ایکسسائز کرنا ہو بھائی پش اپ کر سکتے ہو سکوارڈ کر سکتے ہو سکپنگ کر سکتے ہو جمپنگ کر سکتے ہو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے بٹ انٹنس طریقے سے آپ کو کرنا ہے دیکھو بھائی بیچ میں امپورٹن کچھ بتانا چاہتا ہو سب بولتا ہے کہ مجھے ریسٹنس بینڈ کا لنک دے دو لنک دے دو بھائی دیکھو میں نے تیلیگرام چینل پر ریسٹنس بینڈ کا لنک دے رکھا ہے چلو میں اس ویڈیو کا کومنٹ پر بھی ریسٹنس بینڈ کا لنک دے رہوں گا بار بار مجھے آکے پرسنل ڈیم پر یہ مت پوچھنا ہے کہ بھائی مجھے ریسٹنس بینڈ کا لنک دو میں ایک کو دوں گا دو کو دوں گا ہزار لوگ آئیں گے مجھے پوچھیں گے کہ بھائی ریسٹنس بینڈ کا لنک دو تو میں ایریٹیٹ ہو جاتا ہوں نا بھائی اس لئے آپ ایک کام کرنا تیلیگرام چینل چیک کرنا باقی میں کومنٹ سیکشن پر دے رکھوں گا آپ وہاں سے کلک کر کے بائی کر لینا یہ کوئی بھی افلیٹ مارکٹنگ نہیں ہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس سے مجھے آپ کو خریدنا ہے تو خریدنا نہیں خریدنا تو آپ اپنی مرجی سے خریدنا کوئی بھی ریسٹنس بینڈ جلے گا سلیپنگ سٹیچ کیلئے تو آج کی فورت کوئشن پوچھا ہے موہیت شرمانے بھائی میں آگر سلیپنگ سٹیچ دو سال لگتار کروں گا میرا ایچ ٹونٹی ہے تو میری ہائٹ کتنی انکریز ہوگی تو بھائی یہ تو ڈیپنڈ کرتا ہے تم کتنے سٹریچ لے کے سوتے ہو اور کتنا ٹائم سوتے ہو اور تم بیچ میں گیوپ کرنے کی گلتی کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو اگر نہیں کرتے ہو تو آپ کے ہائٹ دو سال پر چھے سے لے کے دس سینٹی میٹر انکریز ہو جائے یا پھر ہو سکتا دس سینٹی میٹر سے بھی زیادہ انکریز ہو جائے یہ کوئی پتہ نہیں ابھی تک اتنا برا سکسٹوری آیا نہیں ہے تو میں نہیں بتا سکتا بسکلی 1.5 سال میں یعنی دیر سال پر سات سینٹی میٹر کا گروہ دو ہے ٹوانٹی ٹو کے ایج میں ٹھیک ہے نا تو آپ کوشش کر سکتے ہیں گیوپ کرنے کی گلتی اگر نہ کریں تو آپ کے ہائٹ تو ڈیفنیٹلی اتنا بتا سکتا ہو کہ آٹھ سینٹی میٹر تو ایوریج ہو ہی جائے بیچ میں سلیپنگ سٹیچ ایک ایک ایمپورٹن بات بتانا چاہے تو اگر آپ سلیپنگ سٹیچ پہ تو آپ کے ہائٹ پرمنٹنکرین ہونا بہت زیادہ مجھکیل ہے دو سینٹی میٹر انکریز ہوگا دن پھر سب وہ بھی شرک ہو جائے گا پھر سب دو سینٹی میٹر انکریز ہو جائے گا اسی لئے آپ کو ہائٹ کارتے رہنا ہے تو جا کے ایک سینٹی میٹر پرمنٹ دوسرا سینٹی میٹر پرمنٹ تیسرا سینٹی میٹر پرمنٹ دیسے کرتے کے 10 سنٹی میٹر تک یا فیر ایوریج 10 سنٹی میٹر تک ہائیٹ انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دو تین سال میں تو کوششن نمبر فائیو یہ کوششن پوچھا ہے سورج کاوات نے بھائی سلیپنگ سٹیچ سے بیک بون پر بہت زیادہ پین ہوتا ہے اسے کوئی دکت تو نہیں ہے تو بھائی دیکھو یہ بہت اچھا سائنگ ہے گروہ دونے کا ٹھیک ہے نا اگر سلیپنگ سٹیچ سے سپائن سٹیچ ہوگا تب بھی جگہ آپ کی سپائن پر پین ہوگا اگر سپائن پر سٹیچ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب سلیپنگ سٹیچ کے بعد یعنی کہ سبہ اٹھنے کے بعد فول نائٹ اس کے ساتھ آپ کی بیک بون پر کوئی بھی پین نہیں ہوگا یہ تو پتہ ہے نا نو پین نو گین اگر پین نہیں ہوگا تو کوئی بھی ہائیٹ گین بھی نہیں ہوگا سلیپنگ سٹیچ میں اس چیز کا دھیان رکھنا اب جب سوتے ہو سلیپنگ سٹیچ پوزیشن پر تو آپ کی سپائن پر سٹیچ کا پریشار آ رہا ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کی گروہد نہیں ہوگا اگر پریشار آ رہا ہے تو اس چیز کا مطلب ہے صبح ایک دو دن ہو سکتا آپ کی بیک بون پر پین ہوگا بات یہ جو پین ہے نا یہ اچھا گروہد کا سائن ہے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کا دھیان ضرور رکھنا تو یہ ویڈیو ان لی میرے سبسکرائبرز کی لئے تھا آپ لوگ کو بہت بہت شکریہ اتنا سپورٹ کرنے کے لئے باقی آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کے کلک ضرور سے کر دیں اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو کومنٹ پہ ضرور پوچھنا اگر آپ چاہتے ہو ڈیلی کا ہائیٹن کی روٹین فالو کرنے کے لئے تو لنک ادھر ڈسکرپشن آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ جوائن کر لو اگر آپ چاہتے ہو آپ میرے سے پرسنل ہی بات کرنے کے لئے لنک ادھر ڈسکرپشن آپ انسٹرگرام پہ میرے کو ڈیم کر سکتا ہو ملتا ہے اگلے ویڈیو پہ تب تک کیلئے بائی